بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ عمل آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے تین دن تین دن کے اندر اندر آپ کو سکون ملے گا آپ کا مستحل ہوگا غم سے نجات ملے گی اور اگر آپ کا مستحل نہ ہوا تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کا انپے بتا دیتا ہوں عمل کی ترتیب یہ ہے کہ آپ جب بھی نماز کا سلام فرض نماز کا سلام پھیریں گے تو جو سنت عامال ہیں یعنی اللہ اکبر ذرا انچی آواز میں پڑھنا پھر تین مرتبہ سعواز سے استغفراللہ پڑھنا پھر آیت القرصی اور تیتیس مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا اور ایک مرتبہ کلمہ شہادت یا پورا کلمہ پڑھنا تو یہ سنت عامال کرنے کے بعد آپ نے استغفار کی ایک تسبیح کرنی ہے یعنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے سر کو جھکا لینا ہے اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یوں آپ نے ذکر کرنا ہے اللہ رب العزت کا استغفر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی استغفر اللہ معنی کے ساتھ اس کا معنی ہے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اور اگر کسی نماز کے بعد آپ بھول جائیں تو کوئی حرج نہیں کم از کم یہ ہے کہ دن میں آپ تین سو مرتبہ تو استغفراللہ لازمی پڑھیں اگر نمازوں کے بعد نہ کر سکتے ہوئے ویسے چلتے پھرتے کر لیں تین دن آپ نے روزانہ تین سو مرتبہ اس سے غفار پڑھنا ہے اور تین دن کے اندر انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا ڈپریشن پریشانی سے آپ کو نجات ملے گی اور اگر آپ کا مسئلہ بس اتنا ہی عمل ہے اس عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا شرط ہے خاص اجازت کے لیے اور یہ صرف ان لوگ کے لیے جن کو سبسکرائب کرنا آتا ہے جن کو نہیں آتا وہ ایسے بھی عمل کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سبسکرائب کرنے کی یہ ہے کہ میں ہر ویڈیو میں تو نہیں ارز کر سکتا اس ویڈیو میں ارز کر رہا ہوں اپنا اپنی والدہ کا نام اپنی تصویر نہ دیں جادو نظر بدبندش کے نام پر لوٹنے والوں کو کبھی پیسے نہ دیں اور جب آپ نام والدہ کا نام دیتے ہیں آپ پر جادو بھی ہو سکتا ہے بندش بھی ہو سکتی ہے حتیٰ کہ آپ پر جنات بھی مسلط کیا جا سکتے ہیں اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے تو اس تیفار کی تسبیح ہے آپ کا مسئلہ تین دن کے اندر اندر انشاءاللہ حل ہوگا مسئل سے یہاں میں کیا جا سکتا ہے مزید کوئی شرائط نہیں اور اگر آپ کا تین دن میں مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر ہمارے دیئے گئے نیچے وارسپ نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر کے ہم سے رہنمائی لے سکتے ہیں کوئی نہ کوئی گناہ ضرور ہے جو آپ کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے آپ کے مسئلہ کے حل کے لیے اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ